حضور اللہ علیہ السلام نے فرمایا قابعے کے ساتھ تیک لگا کے تشریف فرماتے اور صحابہ سے فرمایا بنی اسرائی بہتر فلقے بنیں اور میری امت کے تہتر بنیں گے بہتر جائیں گے جہنم میں ایک جائے گی ملت لفظ ملت فرمایا ایک ملت جائے گی جنت میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ملت کونسی ہوگی جنت میں جائے گی اب تکڑوں کا سنو خبردار ہو باہوش کھڑے ہو باہوش کھڑے ہو حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی جس پر میں ہوا بری صحابہ ہیں اگر صحابہ ختم نبوت کے قائل نہ ہوتے تو جنگ یمامہ نہ لیتے اور مسیل میں قذاب اس و ایانسی کسی بدنی نبوت کو قتل نہ کرتے یہ ہمارے شرافت ہے کہ ہم نے قادیان میں بھی تمہیں کچھ نہیں کہا اور یہاں چونسٹھ سال میں بھی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں وہاں بھی میرے اببانے اور مجلس حیاء علیہ السلام کے زہمانے شیخ علیہ السلام مولانا حسان مدوی نے مفتی ملت کفیل پتہ صاحب نے اور بہت سے لوگوں نے تمہیں اسلام کی دعوت دی آج عطا اللہ کا بیٹا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے عزیز کے ساتھ عبدالعطیف چیمے کے ساتھ سید کفیل کے ساتھ مولی مغیرہ کے ساتھ یوسف صاحب کے ساتھ ان تمام احباب آپ کے ساتھ پھر ان کو دعوت دیتے ہیں کہ جب ہاتھ میں کتاب پکڑائی جائے گی تو تمہارے ہاتھ میں قرآن ہو اور جب نبی کا نام پکڑائی جائے تو تم محمد رسول اللہ کے ساتھ اتنے والے ہو جاؤ یہ منظور ہے جی بسم اللہ ہمارے بھائی بن جاؤ نہیں منظور تو تعدہ مقدر اچھا بھائی اسی پر ختم کرتا ہوں اور میں ان تظامیوں کو یہ باخبر کرتا ہوں یہ بات پر ہی انتظامی سن لے میں یہاں آتا ہوں اور میرے علم میں ہے کہ کہاں کہاں تاک لگا کے یہ بیٹھے ہوتے چھوڑے میں قسم کراتا ہوں باوضو کھڑا ہوں کہ اب تک مجھ پر گیارہ مرتبہ حملہ ہو چکا ہے مجھ پر گیارہ مرتبہ حملہ ہو چکا ہے میرا تاکب مسجد تک کیا جاتا ہے قادیانیوں سن لو جس دن ہم نے تمہارا تاکب شروع کیا جا تمہارا یہاں جینا حرام ہو جائے گا یہ ہماری شرابت ہے آئتنا سن لو آخری بات سن لو ہماری شرابت کو کمزوری بدصد ہو ہم اپنی روایات کو خلاف کام نہیں کرتے اور تم اپنی روایات کو چھوٹتے نہیں ہو اپنی روایات کو بدل لو ہمیں اپنی روایات کو بدلنے کے لیے زحمت نہ دو اللہ ہم سب کو ہدایت ہے واللہ ہم سب کا حاملہ سے بنے والسلام علیکم ورحمت ورحمت وبرکاتہ